ہیلو فینس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امیتر سب خیریا سے ہوں گی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ delicious اور بہت زیادہ easy chicken biriyani ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر میرے tips کو فالو کر کر آپ کی biriyani کو بنائیں گے تو اگدم کھلی کھلی اگدم perfect biriyani بن کر تیار ہوگی اور اتنے آسان طریقے سے بریانی بن جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو پھر اسے بار بار ٹرائے کریں گے اتنی زیادہ ہی tasty منتی ہے اور اتنی زیادہ easy ہوتی ہے تو سب سے پہلے ساری سبزیاں جو بھی آپ کو tomato, پیاز, harimish, meeboo چار سبزیس کے اندر چاہیے ہوتی ہیں جو بھی سبزیاں آپ اس کو کاٹ کر پہلے الگ رکھ لیں اس سے کہہ آسان سے ایک سائٹ سبزیس ہو جاتی ہے اور یہ step کرنے سے بہت ہی مطلب آپ کو آرام رہتا ہے بریانی بنانے میں اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے چاول کو سوک کر کے رکھ دینا ہے تو میں نے سیلہ کیا اس کو آدھے سے کونے گھنٹا سوک کر کے رکھوں گی چاول کو بھیگونے والا step ہے اس کو آپ بلکل بھی skip نہیں کریں گے بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں چاول کو بھیگو دینا ہے کہ ڈائریکٹ بریانی میں ڈال دیتے ہیں اس سے کہا ان کی بریانی کے چاول اگر آپ بھیگو کر چاول کو ڈالیں گے تو بریانی اگدم کھلی کھلی بنے گی اب میں یخنی کر لوں گی یخنی بھی بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے میں نے نارمل پانی لیا ہے اور اس میں جو صوب دھنیا ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے برابر کی قانٹیٹی میں آپ لے لیں آپ سے تھوڑا دھنیا کم کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا اور اس کے بعد اس میں دو تین بوائل آنے دیں اور اس کو ایک سائیڈ رکھ دیں بند کر دیں اب بریانی کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے اوائل ڈالا ہے پین میں اور اس میں کچھ کھڑی کر مسارے ڈالیں جیسے چھوٹی لائچی لانگ کالی میری دالچینی سیس پتہ اور زیرہ اب اس کو سوٹے کرنے کے بعد ہلکا سا میں اس میں ڈال دوں گی پیاس اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پرائی ہونے دوں گی اور پیاس کو جو ہے نا آپ کو بلکل بھی جلانا نہیں ہے بریانی کالی ہو جائے گی بریانی کا کلر خراب ہو جائے گا پیاس میری براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی جنگر گارلک پیسٹ اور اس کو بس دو تین منٹ کے لیے سوٹے کرنے کے بعد میں اس میں چکن اٹ کر دوں گی بس اب چکن ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھے سے ہمیں بھولنا ہے کیونکہ ہم نے چکن کو ڈائریکٹ اس میں ڈال دیا یخنی میں نہیں ڈالائی یخنی میں ڈالنے سے بہت زیادہ ٹکت ہو جاتی ہے بھولنا تھوڑا کم پڑتا ہے لیکن اس کو چھاننا پڑتا ہے الگ الگ کیس کو بہار نکالنا پڑتا ہے اس لیے میں ڈائریکٹ اس میں ڈال دیا اور اس میں ڈائریکٹ اس میں ڈال دیا اس سے جو چکن کا پانی ہے وہ سارا نکل جائے گا اور جو چکن اچھے سے بن جائے گا تو ادھر میری یخنی میں بھی دو تین بوائل آگئے سے میں نے اس کو بھی بند کر دیا تھا اب اس کو یخنی کو ڈائریکٹ نہیں ڈالنا ہے اس کو چھان کر چھرنے میں اس کا جو بھی صوب دھنیا ہے وہ چھرنے میں رہ جائے گا اور جو اس کا پانی ہے یخنی کا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اگر آپ کو کم پانی لگے تو الگ سے بھی اس میں پانی ڈال سکتے ہیں تو جب تک اس میں بوائل آ رہا ہے ہم اس کے لیے دہی بنا لیتے ہیں دہی جو ہے میں سمپل بناوں گے بوندی وندی کا کوئی رائتہ نہیں بناوں گے کیونکہ جو دہی ملتا ہے اس میں چاٹ مسالہ اور لان میرز فورڈر نمک یہی سے پڑا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بریانی کے ساتھ بہت زیادہ چلگتا ہے کیونکہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ بریانی شیئر کر رہے ہوں وہ اتنی جوسی اور اتنی تیسٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو کبھی پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے اور وہ اسی رائتے کے ساتھ اسی دہی کے ساتھ وہ اچھے لگتی ہے اور یہ جو ہے نا صرف ایک منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے تو دہی میرا بن گیا ہے بریانے ہی میرا بوائل آ گیا ہے اب جو میں نے ٹیماٹر ہری ملچ کٹی تھی اور نیبو کٹا تھا تو ٹیماٹر ہری ملچ ڈال دوں گی اس میں اور اس کو اچھا سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں صرف آدھا نیبو ڈالوں گی اس کا رس اس میں ڈالنے کے بعد نیبو کا جو چلکا ہے وہ بھی سکینر ڈال دوں گی اس سے چامل ٹوپتے نہیں ہیں تو یہ ڈالنے کے بعد چامل ڈالنا ہے اور چامل میں زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے جب تک کہ چامل میں ایک اچھا سا بوائل نہیں آجائے بس ہلکی ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے اور اپنے چامل کے جو بوائل ہے اس کے حساب سے پانی اوپر نہیں نکلے جو پیس کی فلیم ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے رہے ہیں اب میں اس کو ہلکی گیس پر رگ دوں گی دمپر لگاتا ہے ہلکا سا اور اس سائیڈ میں کباب فرائی کر لوں گی کیونکہ مجھے بریانی کے ساتھ چی کباب ہو یا پھر چپلے کباب ہو بہت زیادہ تیسٹی لگتے ہیں اور کباب کے ساتھ بریانی جو ہے نا وہ میرے بچے اور میرے ہزبین جو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ تو میں نے سوتا ہے کہ میرے پر فروزن کباب سرکھے ہوئے تھے تو میں نے وہ فرائی کرنے جب تک رکھ دیا ہے اور ادھر دیکھیں ہماری بریانی جو ہے نا اگدم اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے تو اب میں نے اس میں اورنج فوٹ کلر ڈال دیا ہے یہ کلر ہمارا رامپور کا ہے وہاں کا کلر اگدم اچھا کلر ہوتا ہے تو وہ یہاں کلر نہیں ملتا ہے یا تو وہ پھر پرانے دلی سائید ملتا ہے یا پھر ہمارے رامپور میں ملتا ہے تو میں نے یہ کلر رامپور تے ہی لائی تھی اور یہ کلر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور دیکھیں اگدم کھلی کھلی اگدم پرفیکٹ بریانی جو ہے نا میری تیار ہو گئی اور اتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت زیادہ اچھے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ تو بس اب میں اس کو گرم گرم سرف کروں گی اور آپ کو امید ہے کہ یہ بریانی کی ریسپی میری پسند آئی ہوگی اور ایک بار ضرور اس کو پرائے کرنا اور آپ کو کچھ بھی بریانی سے لیٹیڈ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے آپ کو پوچھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ بریانی بنائیں گے سارے سٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بریانی میں بہت زیادہ تیسٹی بنے گی تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں